موسیقی فری لانسنگ کی ویب سیٹس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مارکٹنگ آٹومیشن کی جابز آویلیبل ہیں شاید تعداد میں اتنی زیادہ نہ ہو جتنی سوشل میڈیا منیجمنٹ کی ہیں لیکن سٹل دیز جابز آر اویلیبل پاکستان یا انڈیا یا ساؤتھ ایشین مارکٹ سے شاید آپ کو یہ جابز نہیں ملیں گی لیکن نورتھ امریکن ریجن کے اندر مارکٹنگ آٹومیشن is one of the integral part of every organization یہ جابز کس کس طرح کی ہیں آئے ذرا تھوڑی سی اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں سیشن کے اندر اور میں آپ کو تھوڑی تھوڑی ٹپس بھی دوں گا کہ ہر جاب کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیز ریکوائیڈ ہوگی سب سے پہلے اور most common jobs جو آپ کو ملیں گی فری لانسنگ ویب سائٹ پر وہ ہوتی ہے email funnel development کی funnel کا concept کیا ہوتا ہے funnel کس چیز کو کہتے ہیں آپ نے کبھی کوپی دیکھی ہے جس کو use کر کے motorcycle کی engine کے اندر mobile oil ڈالا جاتا ہے تو funnel جو ہے وہ آپ نے بنانی ہوتی ہے جس کو ہم email funnel کا نام دیتے ہیں email funnel basically یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک process کو define کر دیتے ہیں کہ customer جب کسی دوسری ویب سائٹ سے آپ کی ویب سائٹ پر آیا اور ویب سائٹ پر آ کے اس نے کس کس پیج پر کیسے کیسے کلک کیا اور ان کلکس کا response کے اندر machine اس customer کے سامنے کیا دکھائے گی یا کون کون سی email کرے گی for example میں آپ کو یہاں گر example دوں تو کسی نے online shopping کی ویب سائٹ open کی اس کے اندر product کو select کیا select کرنے کے بعد final page پر جب پہنچا تو اس کو یاد آیا کہ میرا تو credit card expired ہو گیا ہے تو اس وجہ سے میں آج shopping نہیں کروں گا یا اس کا mood change ہو گیا اور اس نے وہاں اس ویب سائٹ کو بند کر دیا اب اگر اس company نے marketing automation کا process install کیا ہے بیک اینڈ میں تو جب وہ card بند ہوگا without the payment تو ایک email چلی جائے گی اس user کو کہ آپ کے card کے اندر جو چیزیں وہ ہم نے save کر کے رکھ لی ہیں تو can you please come back and pay for these things اور وہ بار بار پھر ہر ایک دن کے بعد 6 گھنٹے کے بعد 18 گھنٹے کے بعد آپ کو email receive ہو رہی ہوتی ہیں as a reminder until you actually go and you pay for that particular card یہاں مجھے اپنی ایک personal example یاد آتی ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی company ہے جو online e-store کپڑے بیشتی ہے اس کے اوپر میں ایک دفعہ وہاں shopping کر رہا تھا اور shopping کے دوران میں نے کافی چیزیں select کی select کرنے کے بعد میں نے اس کو cart میں ڈالا اور جب میں final step پہ پہنچا تو مجھے گھر سے باہر جانا پڑ گیا family was ready تو میں نے اس system کو بند کر دیا کہ چلو میں دوبارہ واپس آ کر product کو select کر لوں گا اور میں pay کر دوں گا اب اس company نے بڑا smartly میرے اس data کو use کر کے ایمیل اکاؤنٹ کے اوپر ایمیلز بھیجنا شروع کر دی اور eventually ہوا یہ کہ ایک دن تک میں نے نہ اس کے اوپر کوئی respond کیا نہ facebook کے اوپر کوئی respond کیا تو اس company نے مجھے permanent customer بنا رہے کے لیے 20% discount offer کر دیا اس cart کے اوپر جو میں نے وہاں select کیا ہوتا تو میں نے فٹا وٹ اس email کو کھولا click کیا coupon کا number use کیا اور جا کے 20% discount کو avail کر لیا تو company کو فائدہ ہی ہوا کہ possibly وہ customer جو ان کے نزدیک shopping کرتا کرتا چلا گیا تھا وہ marketing automation کے process کے through دوبارہ واپس آیا اور آ کے اس نے shopping complete کی اور payment کی ڈو بھی details دینی تھی وہ دے دی اسی طریقے سے آپ کی as a freelancer job ہوگی ایک email funnel کو develop کرنا کہ آپ کہیں گے کہ اچھا بھئی step number one میں اگر کوئی customer جو ہے وہ صرف product کو دیکھ کے وہاں اس product کے پیج کے اوپر shopping کو discontinue کر دیتا ہے بند کر دیتا ہے تو وہاں ہم اس customer کو email کریں گے کہ اگر آپ کو یہ product پسند ہے اور آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اندہ سپورٹ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے 15% discount offer کرتے ہیں لیکن یہ سب کام human نہیں کر رہا یہ machine کر رہی ہے machine learn کرتی ہے اور machine email کرتی ہے لیکن اس process کو بنانے کے لیے آپ as a freelancer یہ کام کر رہے ہوں گے second most common job which is available in the freelancing world is mailchimp mailchimp کو آپ نے manage کرنا ہوتا ہے آپ mailchimp manager ہوتے ہیں mailchimp is a quite a huge software marketing automation جس کو use کر کے آپ emails کر رہے ہوتے ہیں اپنے customers کو اور کئی ایسے companyیں ہوتی ہیں clients ہوتی ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ بھئی آپ ہم سے mailchimp کا account لے لیں اور mailchimp کو manage کریں اور اس پورے کا پورے process کو دیکھئے کہ کتنی emails گئی ہمیں reports بنا کے بھیجئے ان emails میں سے open emails کتنی ہوئی کتنی junk emails کے اندر گئی یہ تمام چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں اور last کے اندر ہے automation of the emails آپ کو یہ job دی جاتی ہے کہ آپ نے email کو ڈیزائن بھی کرنا ہے email کو ڈیزائن کر کے email list بھی بنانی ہے اور اس کے بعد ان emails کو automation کے process کو use کرتے ان کو بھیجنا ہے وہ تمام لوگ جو email list کے اندر exist کرتے ہیں آپ نے ایک email list بنائی جو targeted تھی اید الفطر کے اوپر اب اید الفطر کے اوپر جو email list targeted ہے اس پہ client نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے تین دفعہ automatic طریقے سے emails بھیجنی ہے تاکہ ان کو بار بار remind کیا جائے یا کرائے جائے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ آئے اور آ کر اپنی شاپنگ کیجئے تو دوستو marketing automation is a technical term it's a bit difficult لیکن اگر آپ اس کی detail میں جاتے ہیں اور آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے تو اس کی بڑی jobs available ہیں اور یہ ایک اوبرتاوے ایریا ہے marketing field میں موسیقی